ہلو گائز آج بنانے والے ہیں سوجی کی قتلی سوجی کی قتلی والا حلوہ یہ بڑی آسانی سے بن جاتا کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا اور تین مہینے تک اسٹور کر کے اپنے گھر پر رکھیں سبرات آرہی سوجی کا قتلی والا حلوہ بنائیں میں ہوں شیری شیری کچن میں آپ کا سواگت اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بتائیں سوجی کے قتلی والا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ سوجی لے لی آپ چاہیں کتنی بنائیں یہ بزن میں چار سو گرام ہے اور میں ایک کپ سے یہ کپ ہے اپنی گھر کی کٹوری یا کپ اس سے میجرمنٹ کر لیں میں اس کپ سے کر رہی ہوں میجرمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے کپ سے یہ ناپ کر بنائیں اب اسی کپ سے ایک کپ چینی ناپ لیتے ہیں اس میں آدھا کپ سے کم پانی ڈال دیتے ہیں بیس پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ میں نے ڈرائی فوٹ لے لیے ہیں ناریل ہے کسا ہوا کھربوزے کی میند کاجو بادام کسمس ساری چیزوں کو میں نے کٹ لیا ہے ایک ٹرے لے لیے اسی طریقے سے آپ ٹرے لے لیں تھالی کو جس پر گھی لگا لیتے ہیں اچھی طریقے سے اب بہت جلدی بن جاتا سوجی کا قتلی والا حلوہ بہت آرسان نہیں سے بہت جلدی بن جاتا سوجی کی قتلی والا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں اس میں دو تین چمچ گھی لے لیتے ہیں گھی کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیتے ہیں بنانے کے لیے آپ کو کڑائی جو ہے بھاری چاہیے ہلکی کڑائی میں نہیں بنتا ہے بھاری کڑائی میں حلوہ اچھا بنتا ہے سارے درائی فوٹوں کو روشٹ کر لیتے ہیں دو منٹ تک گھی میں روشٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اچھی طریقے سے اسے روشٹ کر لیا ہے درائی فوٹوں کو دو منٹ تک چلاتا ہوئے اسے جب کھانے میں بھرکرہ پناہ جاتا ہے موہ میں درائی فوٹ روشٹ کر لیتے ہیں اب چاسنی کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں دو تار کی ایک تار کی چاسنی نہیں چاہیے اس میں چینی گھل جائے آرام سے پکنے دیتے ہیں تک تک اس طریقے کی چاسنی چاہیے ہمیں گاڑی گاڑی جو ہم گراں ہیں بڑی آسانی سکے جائے ایسی چپ چپی چاسنی بن جائے یہ اس طریقے سے چاسنی ہماری تیار ہو گئی یا اسے رکھ دیتے ہیں سیٹ سے اب سوجی کو روشٹ کر لیتے ہیں ہمیں تھنڈی چاسنی نہیں چاہیے گرم چاہیے جب اس میں ڈالنگے تو ہلکی سی گرم کر لیں گے چاسنی اور سوجی کو بھی روشٹ کر لیتے ہیں چلاتا ہوئے لگتار چلاتا ہوئے سوجی کو گیس کو میڈیم رکھیں تیز گیس پر سوجی جل جائے گی آدھی سفید آدھی کالی ہو جائے گی اگر گیس کی پلین تیز کر لیں ہلکی آنچ پر چلاتا ہوئے سوجی کو دو منٹ تک روشٹ کر لیتے ہیں سوجی ہماری روشٹ ہو گئی سوجی میں تو خود بو آنے لگا اتنی دیر تک ہمیں روشٹ کرنا یہ سو گرام گھی ہے یہ ڈال دیتے ہیں جس سے پسند ہو آپ اس سے بنا جو چیز آپ کے گھر پہ ہو چیز سے کتلی بنا لیں اسے پھر ایک منٹ تک روشٹ کر لیتے ہیں ایک منٹ ہو گئی اس میں ڈالتے ہیں جود کا پاورڈر ملک پاورڈر جو کہتے ہیں کٹوری ڈال دیتے ہیں یہ کٹوری کوکونٹ پاورڈر ڈال دیتے ہیں اس سے جو ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر آپ کے گھر پر خویا ہو بہت کم چیزوں میں بڑی آسانی سے سوجی کی کٹلی بن کا تیار ہو جاتی ہیں کوکونٹ پاورڈر اور ملک پاورڈر ڈال کر مکس کر دیتے ہیں ایک منٹ تک ایک منٹ ہو گیا اس میں ڈال دیتے ہیں چاسنی چاسنی ہلکی گنگنی ہے تھنڈی نہیں ہے چاسنی ڈال کر اس میں دو منٹ تک پھر پکاتے ہیں گیس کی فلم جو ہے بلکل لو ہے ہلکی سی گیس پہ بلکل بناتے ہیں اسے کٹلی کو اس طرح کی سے چلاتا ہوئے اسے دو میٹر اور پکا لیتے ہیں بہت بڑیہ کٹلی بنتی اسی طریقے سے بنائیں آپ جس طریقے سے میں بنائیں اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ الائچی پاورڈر کلیور کے لیے اس میں ڈرائی فود ڈال دیتے ہیں روش کے ہوئے آدھے اس میں ڈال دیتے ہیں آدھے اوپر سے ڈال دیتے ہیں اور ساری چیزوں کو ڈال کے مکس کر دیتے ہیں آپ میری بیڈیو دیکھیں مجھے کمنٹ کریں بتائیں میں آپ کے لیے کیا بناوں میری یہی کوسس رہتی ہے میں آپ کے لیے اچھی تا اچھی ریسپی بناوں آپ میرے چینل کو دیکھیں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اس طریقے سے مکس کرتا ہوئے اسے چلا دیتے ہیں دو منٹ تک کتلی جمانے کے لیے مجھے ہماری تیار اسے آپ جمع لیتے ہیں ٹرے تو ہم نے پہلے گھی لگا کر رکھ دیتی اس طریقے سے لوٹ دیتے ہیں اور چمت سے اچھی طریقے سے جلدی جلدی پھلا دیتے ہیں یہ تھنڈی ہو جاتی بہت جلدی پھر کٹتی نہیں ہے اور بہت گرم گرم میں ہی سے پھلا دیں میں نے چمت سے پھلا دیا ہاتھ نہ لگائیں چمت سے پھلا دیں اس طریقے سے کتلی ہماری پھیل گئی ہے اس پر لگا دیتے ہیں ڈرائے فوڈ ڈرائے فوڈ جو میں نے روشٹ کر کر رکھتے ہیں اس ٹائم پر لگاتے ہیں ڈرائے فوڈ اوپر سے لگ ہوئے تو اچھے لگتے ہیں کسمس کو میں نے کٹ لیا تھا چھوٹا چھوٹا پوری کسمس اچھی نہیں لگتی کٹیوی یہ کٹوری کی تلی میں گھی لگا کر اسے اس سے کٹوری سے دوا دیتے ہیں اچھی طریقے سے کتلی ہماری ڈرائے فوڈ لگے کتلی پر اچھی طریقے سے اب اسے کٹ لیتے ہیں ہم گھیلی گھیلی کتلی کٹنا ہوتی پھر خوصہ بجاتی کہ نہیں کٹتی ہے کتلی آپ اپنی پسند سے چھوٹی بڑی جیسے چاہیں اس طریقے سے کٹیں میں اس طریقے سے کٹ رہی ہیں آپ کی مرضی ہے جیسی آپ کو پسند ہو اس طریقے سے کٹ بھی یہ ہے آپ براد والے دن حلبہ تو تھوڑا بنتا ہے اٹھا لیتے ہیں یہ کتلی رکھی ہوتی ہیں کوئی میوان آئے انہیں کھلاو اپنے بچوں کھلاو کھانے بہت اچھی لگتی میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے اس لئے میں بنا رہی ہوں ساری کتلی ہماری کٹ گئیں اب انہیں نکال کے دیکھتے ہیں اب دو منٹ کے بعد ساری کتلی ہم نکال لیں گے بہت جلدی جم جاتی ہوں فوراں کار دینا چاہیے کتنی بڑیا کتلی بنی ہے بڑی آسانی سے نکل لیں اس طریقے سے پوری ٹیرے کی کتلی ان باتوں کا کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جتنی سوجی لیتنا ہے اتنی ہی چینی لینا ہے آدھا کب سے کم اس میں پانی لینا ہے سوجی کی کتلی ہماری ساری بن کا تیار ہو گئی اسے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے کتنی بڑیا کتلی بنی دیکھنے میں بھی اچھی ہے ایسا لگ رہا ہے بازار سے آئی ہیں کھانے بہت بڑیا آپ اپنے گھر پر ضرور بنایا ہے بلکل کھستا اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ